ہاں بھئی کیا حال ہے جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے حلیب کا پلانٹ وزٹ کیا تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی اس پر کافی لوگوں کی کومنٹس آئے جس میں سروت گلانی اور آمنہ مجیب جیسی معروف شخصیات نے بھی کومنٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ they would love to see the source of the milk تو میں نے حلیب کو کانٹیک کی اور علیب نے کہا جنید بھائی ہمارا ملک جو ہے سو فیصد فارم سوسٹ ہے یقین نہیں تو آپ آکے ہمارا فارم چیک کر لیں تو بھائی خلی ولی میں تو پہنچ گیا حلیب کے فارم اور اپنے ساتھ لے آیا سروت گلانی اور آمنہ صاحبہ کو اور بھائی ان سے تو آپ لاس ویڈیو میں ملی چکے ہوں گے مائی ڈیر فرنڈ ہرا اور ہر دو بیوٹیفل ڈاٹرز اون درائیڈ ہینڈ سائیڈ you see مستر فیصل فرم حلیب اور الٹے ہاتھ پر ہیں چودری صاحب جو کے فارم اونر ہیں پہلے تو ان کو دیکھ کے مجھے لگا کہ گئی غلط جگہ تو نہیں آ گیا بٹ he was a nice guy اور پھر ہم نے فیصل صاحب سے کیے کوئی بے شمار سوالہ دودھ کسی اور سورس سے کلیکٹ کرنے میں اور فارم سے کلیکٹ کرنے میں زیادہ کیا فائدہ ہے دیکھیں the biggest advantage from a formed milk is purity purity ایک واحد پیرامیٹر ہے جس کے اوپر آپ سارا ملک کا لائف سائیکل ریولف کر رہا ہوتا ہے اور یہ سارے جانور جو ہیں they are 100% they are imported frisian australian cows اب آپ کے پیچھے یہ جو australian breed کی کاب نظر آرہے ہیں یہ تین مہینے تک اس شیڈ میں رہتے ہیں and afterwards they are moved to another location and so on so forth to the final destination of milking herd چاہیے اپنے ہاتھ سے ان کو فید کرا سکتی ہیں بالکل فید کرا سکتی ہیں and they must definitely try so it's safe it's perfectly safe یہ جو رائٹ پر آپ کے کابز ہیں ان کی ایک دن میں 3 times feeding ہوتی ہے basically 15% of their body weight is calculated انہیں دودھ دیا جاتا ہے اور solid feed دی جاتی ہے آجا بید صاحب میں نوٹ کرتے ہیں یہاں ہر گائیں کے اوپر نمبر ٹائگنگ ہوئی ہے یہ ہر گائیں کا ریکارڈ ہے ہر بچے کا ریکارڈ ہے اس کی ماں کون ہے باپ کون ہے دادہ پر دادہ پوری پیڈگری آپ نے گناہی ہوئی ہے تو ان کا کوئی شناختی کارڈ ہے کوئی نام مام رکھا ہے آپ نے ان کا ان کی ممی سے ہی پوچھ کے آپ کو سوال کا جواب دے سکتا ہوں پیڈگری ٹریکنگ since the animals are imported initially from abroad تو اس کے بعد پیڈگری چل رہی ہوتی ہے ان کی monitoring کے لیے آجا بید صاحب میں نے ایک article پڑھا تھا کہ باہر ملکوں میں گائیں کی دودھ کی پروڈکشن بڑھانے کے لیے ان کو کلاسیکل میوزک سنائے جاتے ہیں جیسے بدھوین ہو گیا باک ہو گیا تو چونکہ ہماری یہ لوکل گائیں ان کو آپ کیا نصیب والاد سنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ان کے انٹرٹینمنٹ کا کیا حساب ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جانور ایک کھلا میدان ہے it's a huge area اس میں ہم انہیں free passage basically دیتے ہیں جہاں یہ اور natural habitat کے قریب ترین رکھتے ہوئے ان جانوروں کو ہم کھلا چھوڑتے ہیں تاکہ ان کی health activity exercise maintain رہے سرمال آپ نے وہ جوپ سنائے دور سے دیکھا تو لڑکی بال ہلا رہی تھی قریب جا کے دیکھا تو گائیں دو میلائیں اور آپ نے وہ جوک سنائے کونسا دور سے دیکھا تو انڈے اُبل رہے تھے قریب جا کے دیکھا تو شاید جنید اچھل رہے تھے جنید کم آن جنید کم آن جب اوڈ ہوتی نا تو بجھنے لگتی ہے ایسی طرح میرے یہاں سینسر لگے ہیں تو میرا جب ہلمنٹ گرم ہوتا نا پسینہ سے تو اتنی گرمی میں بلکل اگر آپ اپنے رائٹ پر دیکھیں اس ٹائم سپرینکلرز چل رہے ہیں انڈی ار کنٹینیس کی ترونگ وارٹ شاور انڈی اینیمال اوپر دیکھیں گے تو آپ کو انڈیسٹریل فان نظر آئیں گے انڈیسٹریل فان نظر آئیں گے چل لائف ہے کھانا بھی مل رہا ہے اوپر سے شاور بھی چل رہا ہے پنکہ بھی آ رہا ہے ہم ایوی ہولیڈے مرانے ٹائلینٹ چل رہے ہیں آپ مجھے یہاں کھڑا کر دیا کنے کچھ دنوں کے لئے میرا ایک سوال ہے کہ اگر ان میں سے کوئی گائیں بیمار ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا کیا کیا جاتا ہے ہم ایکٹیو ملکنگ ہرڈ سے سپریٹ لے جاتے ہیں آئیسولیشن میں لے جاتے ہیں انٹی بائیٹکس انڈیوز ہوتے ہیں لیکن آئیسولیشن میں رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انٹی بائیٹکس کسی طرح بھی ملک میں ٹرانسفر نہیں ہو جاتے ہیں اچھا داتس ویری انٹرسٹنگ اس سے تو مجھے بڑی سیکیورٹی آتی ہے اور میرا دوسرا سوال اسی ریلیٹی ہے جس طرح کی یہ سنثیٹک ہارمونز دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے دیا جاتے ہیں اور آر بی جی ایچ ایک خاص ہارمون ہے تو حلیب کی گائیں جو ہیں وہ ان سے پاک ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ فری آف ہارمون سٹیروائیٹس اینی ان ایوریتنگ جی ہم یہ ان کی نیوٹریشنل ویلیو ان کی فیڈ سے پوری کرتے ہیں تاکہ یہ انڈر فیڈ یا مل نریشت نہ رہیں اس لیے حلیب ملک ہے ہائی ان پیوریٹی رحزن ساب یہ بتائیے کہ number of cows تو بہت زیادہ ہیں یہاں پہ تو آپ چاہتے ہیں کہیں انڈویجویل اٹینشن کسے دےتے ہیں ہر چھتے ہیں انڈویجویل سٹیون 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 بھی بڑھانے ہیں تو ہمارے پاس رواندی کلاک ریزیڈنٹ سٹاپ ہوتا ہے ہمارے پاس رواندی کلاک ریزیڈسٹاپ ہوتا ہے ہمارے پاس راہنڈی کلاک ریزیڈنٹ سٹاپ ہوتا ہے which is the automated milking parlor so i think let's move guys wait مجھے ایک celebrity guy نظر آئی ہے میں اس کے ساتھ selfie بنا کر آ رہی ہوں hey i bet you have many followers there thank you آپ کے سامنے یہ ایک most state of the art automated milking parlor ہے which is used globally اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ it is all automated اس کی ساری ریکاردنگز کمپیوٹر نمیریکل کنٹرولد ہیں پھر اب نیچے پروسس دیکھیں سارا they are all mechanized equipment اس پورے ایکپمنٹ کی بیوٹی یہ ہے کہ اس میں کہیں بھی انسانی ہاتھ تچ نہیں کر رہا دودھ کے ساتھ it is not in contact with the human hand or any other external factor اس کے مجھے ایڈوانٹیجے یہ ہیں کہ it helps in controlling the total plate count or the bacterial count of the milk کیونکہ اس میں کسی قسم کا foreign external involvement نہیں ہے اس کے ملک کے اندر جو بیکٹیریل لوڈ ہے وہ بیئر منیمم رہتا ہے یہ وہ گروہ بھی نہیں کرتا اور بلکل بیئر منیمم لیول پہ مینٹین ہوتا ہے اس لیے حلیب ملک is high in purity secondly after every milking this is cleaned in place اس پروسس کو سی ای پی کہتے ہیں تو یہ جو سکشن لگوا ہے کاؤس کو اس پروسس سے وہ ہٹ ہوتی ہے یا نہیں ایکچلی یہ جو سکشن پمپس ڈیزائن ہوئے ہوئے ہیں they are ڈیزائن بائی کمپنی with the name of ڈیلوال they are the world's market leaders in designing the ڈیری ایکوپمنٹ process machinery and everything so ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کو جانوروں کو ہرڈ کرے یا پنچ کرے اس کا میکنیزم is as good as is it's been done through the hand تو یہ بالکل اسی پروسس پہ کرتے ہیں لیکن ایڈوانٹیج وہی ہے کہ ہیومن ہینڈلنگ نہ ہونے کے وجہ سے cleanliness انشور کرتے ہیں فریش ملک تو اسنی گرمی میں خراب ہو جاتا ہے تو حلیب کے ملک پرانٹ تک پہنچنے تک کیا خراب نہیں ہوگا دودھ آپ کا کنسرن بڑا ویلڈ ہے دودھ is a race against time جب بھی ٹیمپریچر بڑے گا دودھ will spoil تو دودھ یہاں سے milking پارلر سے straight it goes to the chiller اور پھر وہاں سے چل ہونے کے بعد دودھ جو ٹرانسپورٹیشن باؤزر ہے وہاں موو ہو جاتا ہے اور وہاں سے it goes straight to the plant after being temperature controlled اچھا آپ نے چکا کہ دودھ یہاں سے چلر کو جاتا ہے تو کیا اوڑ کے جاتا ہے کیسے جاتا ہے جنید بھائی اوڑ کے تو افکورس نہیں جاتا آپ کے لونے تو ہنے پیپ لائنه ہے یہ پاپ لائنسپورٹیشن تکا ہے پیپ لائن سپ وقت پہلے ساکرہ ساکرہ سے کسر پہلے ٹھیک ساکرہ چندھانی، پہلے ساکرہ ساکرہ قدرت ساکرہ ساکرہ ملتا ہے یہ قدا ہے اور اس کے سلام کی اور پہلے کیا ہے رہا ہوں ، ملتا ہے ، جمعا پیسے ساکرہ کر ساکرہ لوگوں کو جاگے ہیں تم کی بس کوئی سے یہ نہیں ہے اور ملتا ہوں ڈاکنی رہے ہیں اس کے ساتھ میں امنی طرح میں تفعلید ہے امروڑی ملتا ہے ہماروڑی امید پھر ڈاکنی رہے ہیں کیونکہ تکر quہم براین امید ہے ہماروڑڑی کا مطلب دانوڑڑا ہے نہیں ڈاکنی بلکل نہیں ہے مجھے چیزید به جس کی پر جس کی پر اینکہ چیز سقت کرنی ہے رہا ہے ایک چیز دکھائی ہے آپ باری امید طرح کو چاہتے ہیں تو بھائی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حلیب 100% فارم سورس ہے اور یہ ہمیشہ اسی طرح کے آٹومیٹڈ موڈرن فارم سے ہی دودھ لیتے ہیں اسی لئے حلیب is very high in purity تو بھائی یہ سچائی تو ہم نے آپ کو بتا دی اب فیصلہ آپ خود کریں اللہ حافظ